اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد دنیا کے حالات بدستور جو ہیں خرابی کے طرف جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر جو کوششیں کی جا رہی تھیں آمن کے حوالے سے یا معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے سر دست اس میں ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی گو کہ غزہ میں اور جو دوسرے رفع ہیں وہاں پر حملوں میں کچھ کمی ضرور آئی ہے لیکن کچھ چھوٹے موٹے حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ وہاں سے حملوں کی باقاعدہ ریپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی مثال کے طور پر میں اس کو یوں کہوں کہ اگر وہاں چار حملے ہوتے ہیں تو اسے دو کی خبریں آتی ہیں تو اس میں کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے استعماری قوتیں جو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں ہر وہاں اس کے اوپر سیاسی سطح پر بھی معاشی سطح پر بھی دفاعی سطح پر بھی ہر سطح وہ اسرائیل یہ کہیں نہ کہیں وہ درپردہ اس کی حمایت کر رہی ہے اور جی سیون کے اجلاس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں جو اس چینل سے آپ کو بتایا جاتا رہا تھا مومن اب لیکن یہ ہے کہ جی سیون کے اجلاس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ روس اور یوکرائن کی لڑائی جو ہے وہ بلکل اور شدید ہو گئی ہے کیونکہ یوکرائن کو بھرپور مدد دینے کا فیصلہ بھرپور جو مالی امداد جو تھی وہاں پہ جو ان کے سارا پیسہ کیونکہ جی سیون نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنا بھی پیوٹن کا جو پیسہ تھا رشیہ کا جو سارے ان ممالک میں تھا جو آپ ہوتا ہے کاروبار میں ہوتا ہے اساسے ہوتے ہیں وہ ضبط کر کے سارے کا سارا وہ دے دیا جائے گا اس کا پروفٹ جو ہے وہ زیلنسکی کو اور زیلنسکی اس سے جو ہے ہتھیار خریدے ہیں یعنی روس کے پیسے سے روس ہی کو مارا جائے گا تو وہ زیلنسکی حوصلے بلند ہو گیا اور اب جنگ جو ہے بڑی تیز ہو گئی ہے اور ہمیں خطرہ یہ ابھی تک ہے اس جنگ کے تیز ہونے سے روس کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا کچھ خبریں غلط آ رہی ہیں ویسٹ کے اندر نہیں روس میرے پاس صدق خبر آپ کو روس کو اتنا نقصان نہیں رہا ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم اس خطرہ اس بات کا کہ روس جو ہے پھر غصے میں آ کر کہیں جو ہے کیمیکل ہتھیار نہ استعمال کرنا شروع کر دے کیونکہ اب دیکھیں روس کو تو اب کھلا مل گیا نا کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشن سریعام ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے رول کی وائلیشن سریعام ہو رہی ہے جو بینڈ ہتھیار تھے اس کو مسلسل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی کیا گیا اغزا کے اوپر رفا کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ روس کے لیے بابندی کیوں تو وہ معاملہ جو ہے کھل گیا اچھا اس تمام صورتحال کو اگر آپ تھوڑا سا کر کریں گے نا کمپائل میری اس بات کو تو آپ کو پھر جو حضب اللہ کے جو حسن نصر اللہ ہیں ان کی تقریر سے آپ کو اس کی تذک ہو جائے گی انہوں نے بھی کہہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اگر ہم آمنے سامنے ہو گئے ہمارا اس کا اسرائیل کا رامنے سامنا ہو گیا اور اگر ہماری کھولی جنگ ہوئی تو پھر ہم کسی کا بھی کوئی خیال نہیں کریں گے نا پھر آپ سمجھ لیں کسی کا مطلب کہ اگر وہ کوئی امریکن ہو یا کوئی برٹن ہو یا کوئی جی سیون ہو یا کوئی کوئی بھی ہو اور یا کوئی بھی معاملہ یا کسی قسم کا بھی ہتھیار وہ پھر کہہ رہے ہیں ہم ہر جگہ ہر ایک کو پھر اسرائیل کے عضاف کو جو اسرائیل کے مفادات ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں ہم سب جگہ ان کو جو ہے پہنچائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ لگیا خبروں کے اندر آہ کل کیونکہ میں وی لاغ کر چکا تھا اس کے بعد آیا ہے تھا انہوں نے اس کو سائپرس کو انہوں نے تھریٹ کر دیا ہزباللہ نے ہزباللہ نے کہا کہ اگر آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی ائر اسپیس کھولی کیونکہ یہ اسرائیل نے کو کھا تھا کہ اگر آپ اپنی ائر اسپیس ہمیں دے دیں گے تو ہم آپ کی ائر اسپیس سے جو ہے ہزباللہ لبنان کے ان ٹھکانوں پر بمبارٹمنٹ کریں گے آسانی ہو جائے گی جہاں پہ کہ یہ ہزباللہ کے لڑاکے جو یا جنگجو ہیں وہ چھپے ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا انہوں کا کہ ہم جناب آپ کے اوپر ایسے حملے کریں گے پھر اسے ہزباللہ نے دھمکی نہیں دی میں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے خطرناک میزائل جو ہیں بڑے وہ انہوں نے ڈپلائی بھی کرنا شروع کر دی تھے اس طرف کہ وہ کہاں کہاں سے جو ہے مطلب سائپرس کو نشانہ بنانا ہے نتیجہ کیا ہوا سائپرس نے ہاتھ کھڑے کر دیا آج صبح جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا سائپرس نے امریکہ کو بھی کہہ دیا انہوں کا نے بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہم اس جنگ میں نہیں پڑھنا چاہتے لہٰذا ہم جو ہے کسی کے لیے جنگ کے لیے اپنی کسی کے بھی کوئی ائر اسپیس نہیں کھولیں گے ائر اسپیس جنگ ایون اگر وہ کہتے کر امریکہ بھی کہہ گا جنگ کے لیے تو سوری ٹو سے ہم جو ہے ائر اسپیس امریکہ کے لیے بھی نہیں کھولیں گے یہ خبر وہاں سے آئی ہے لیکن جب ہی تک بین الاقوامی میڈیا میں کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی اچھا دوسرا یہ کہ پیوٹر کا جو دورہ شمالی کوریا ہے وہ کامیاب ہوا ہے بہت جو جیسا کہ ہم نے اس چینل میں آپ کو ساری چیزیں بتا دی تھی کہ جو جو چیزیں ان کے درمیان جو معایدے ہونے وہ آپ کو یہ چینل پہلے بتا چکا تھا ان کے دور سے قبل اور تقریباً وہی معایدے ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہو گئی کہ معایدہ یہ ہوا ہے کہ کوریا پر شمالی کوریا پر حملہ ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں روس پر حملہ ہوگا اور روس پر حملہ ہوگا تو شمالی کوریا پر حملہ ہوگا دونوں میسیجز ملک کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے دونوں ملک ملکے اس کے جواب میں ریٹیلیٹ کریں گے اچھی اچھی ایک میں کہتا ہوں حکمت احملی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ وہ پسے پڑتا جو میں آپ کو ہوتا تھا کہ ایران کے ساتھ بھی معاملہ چل رہے ہیں اب ایران کے ساتھ شمالی کوریا بھی کھڑا ہے ایران کے ساتھ چائنہ بھی کھڑا ہے ایران کے ساتھ روس بھی کھڑا ہے ٹیک ہے نا تو یہی وجہ ہے کہ پھر اب واضح طور پر ایران نے کل کہہ دیا اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں مطلب جنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ معاملہ اگر نہیں ہوتا اگر آپ نہیں آتے جنگ بندی کی طرف تو بھائی ایران پھر آنے کے لیے تیار ہے اور ایران نے حضب اللہ والوں کو بھی کہہ دیا ہے اور حماس کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو تقیباً ایک لاکھ سے اوپر جنگ جو دینے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جو ہم نے اپنے پہلے بتایا بھی تھا کہ خبریں آ رہی تھیں لیکن تصدیق نہیں ہو رہی لیکن سنائے کچھ غیر ملکی ذرائع یہ کہتے ہے کہ اگرانستان نے بھی ایران کو کہا ہے کہ ہم آپ کو للاکیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ جو اسرائیل ہے کہ خلاف جو جنگ ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر اسلام کی جنگ ہے اور یہ اس میں وہی جہاد والا معاملہ جو یہ وہ ہے یہ اس کا انصر لے کر آ رہے ہیں بہرحال آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ تمام معاملات کہاں تک جاتے ہیں لیکن جو کہنے کا مقصد ہے جو میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ حالات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں اب دوسری طرح آپ دیکھیں وہ اردن کے اندر میں نے بتایا تھا نا اردن میں پیس کانفرنس آہ کدھر اس کی یوکرین کی حوالے سے آہ وہ ساری غزہ کی حوالے سے وہ سرزلینڈ کے اندر زیلینس کی کی پیس کانفرنس کی در گئی میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ کچھ نہیں ہونے والا یہ سب دکھانے کی باتیں ہیں سب کچھ دکھانے کے لیے ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں لیکن پسے پردہ جو ہے وہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پیوٹن کا دورہ جو ہے کامیاب رہا ہے اور انہوں نے خطے کے حوالے سے بات کی اس کے بعد وہ ویتنام گئے ہیں ویتنام میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کو بہت زبدست کامیابی ہوگی کیونکہ ویتنام کیونکہ پیوٹن نے اب ایک پلان ایسا بنا ہے وہ ہر اس ملک کو کھٹا کر رہے ہیں جس سے کہ جو امریکہ سے زخم کھایا ہوا ہے جو کہ امریکہ سے جس کو نقصان پہنچا ہے اس کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں ملا رہے ہیں وہ ان کو بھرپور مدد دیں گے اور یہ لوگوں کو پتا ہے اور یہ تاریخ بھی جانتی ہے کہ پیوٹن اپنی دوستی کو اور اپنی دشمنی کو بہت بخوبی نباتا ہے اور اب تو پیوٹن نے بھی واضح طور پر اعلان کہہ دیا اور اس نے کہہ دیا اور شمالی کوریا نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ تقریبا نہ صرف ہمارا بلکہ عادی دنیا کا دشمن بھی ہے یہ ساری خبریں جو ہے نا ان کے چونکہ سر میں میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ بہت ساری خبریں چھپاتے ہیں جو آپ کو نہیں بتاتے بہرحال پیوٹن نے شمالی کوریا کے دورے کے دوران ایک بات کہی ہو آپ نے سناو گا بات انٹرنیشنل پریس میں بھی آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ چین ایران اور پاکستان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا الائنس بنتا اور ہم شراکت دار ہیں تو بڑے کچھ لوگ یہاں بگلے بجا رہے تھے کہ دیکھیں جناب روس ہمارے ساتھ ہے یا روس نے ہماری تعریف کر دی میں یہاں پر ایک بات آپ بتا دوں کہ اس پہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے روس نے کوئی آپ کو مطلب وہ نہیں کیا ہے کہ مطلب ہی نہیں بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں روس نے درقیقت پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہیں نا ایک پیر سونا ایک پیر چاندی آدھا چین کے ساتھ اور آدھا روس کے ساتھ اب یہ سوری امریکہ کے ساتھ یہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ تو آپ یہ پاکستان کا میڈیا ہے بیوکو بنا سکتا ہے یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب یا ان کے ٹٹکون جی خسم کے جو لوگ ہیں نا یہ میڈیا پر بیٹھ کے بیوکو بنا سکتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے لہٰذا انہوں نے پاکستان کو بہن کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا بنیادی طور پر آپ انہیں کہا کہ ہمارے شراکتدار ہیں علاقے کے اندر یہ بہتنی شراکتدار ہیں ان کو پیغام دے دیا کہ آپ کی جو بچت ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہی چلنے میں ہے اگر آپ نہیں چلے تو یہ آپ بھول جائیں اور یہ حقیقت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس ہوا میں نہ رہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے چین کبھی بھی پاکستان کی دوستی کے اوپر رشیہ کو نہیں دور کرے گا اپنے سے پاکستان کے پاکستان کے بعد صرف ایک ہی کارڈ ہے جو آج تک پاکستان نے استعمال کیا ہے چین کو خوش کرنے کی اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ چین کے لوگوں نے مجھے بتایا یہ چھوڑ دیں سارا پاکستان ایسی بات جو اس چینل سے آپ پتہ لگتی نا وہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا چینہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اب تک جو ہمیں ایک چیز دی ہے نا اب تک اتنی دوستی کے بدلے وہ صرف ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان کے اوپر آپ کا سٹینڈ کہ تائیوان جو ہے چینہ کا حصہ ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے چین کے لیے کچھ نہیں کیا جتنا کچھ چین نے پاکستان کے لیے کیا ہے اور جو سٹل کر رہا ہے لہٰذا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح دو کشتی میں پیر رکھ کے نہیں چلا جا سکتا جب ساری دنیا میں اتحاد بن رہے ہیں امروز کے اور چینہ کے خلاف تو پھر پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ تب چین کے دشمنوں میں ہے یا چین کے دوستوں میں ہے یہ اب یہ فیصلہ ان کو ہنڈڈ پرسنل کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بینالقمامی سطح پر جو بڑے بڑے لوگ پالیسی ساز جو دھارے ہیں جن کے اندر یہ بات چیت اب چل رہی ہے کہ ٹائم جو ہے آ چکا ہے تو یہ بات ہے اب اب بات پاکستان کی آئی تو بتا دوں آپ کو پاکستان کے اندر بھی حالات یہ ہے کہ گھڑ بڑ چل رہی ہیں آپ پر بھی جیسے بہار بینوں نے حالات ملک کے خراب چلنے اس طرح پاکستان میں بھی گھڑ بڑ ہے اور ابھی گزشتہ پیر کو ایک موٹر بے کے پسنے خبر آئی تھی کہ ایک بریگیڈیر کو اٹھائے بریگیڈیر امیر حمزہ صاحب کو جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا جو بھی جیس صاحب کہیں بہتی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں اور کوئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو سو اٹھارہ کے اندر بھارت کے اندر دراندازی کی تھی لہٰذا ان کو نشانہ بے گیا ان کو سزا مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر وہ راجنات کا ایک بیان بھی جلائے گیا بعد میں دوبارہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بارہائی کر رہے ہیں پاکستان کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہمارے آج جتنے بھی اب جو دہشتگردی کر رہے ہیں یا جنہوں نے یہاں پہ دراندازی کی ہے انفلٹریشن کیا ہے ہم انہیں جو ہے نا پاکستان گھوس کر ہی ماریں گے اور مارتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اب یہ بہت بڑی ایک انتہائی تشویش ناک بات ہے لیکن سب سے بڑی تشویش ناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو ہے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا پاکستان کا میں نے رد عمل لیا پاکستان کا شرید رد عمل آنا چاہیتا ہے اور کہنا چاہیتا ہے کہ آپ کو آپ نے کیسے یہ بات کی ہے اس کا مطلب ہی کہ آپ لیکن ابھی تک فیلال کوئی بڑا خاص ایسا سٹرونگ رد عمل نہیں آیا مائنڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا بیان آیا ہو تو بٹٹ لیکن ہمیں نہیں پتا اس تمام صورت حال کے اوپر میں نے بتایا تھا کیونکہ جو چل رہی ہے اس پر اداروں کے در بھی غصہ ہے میں بتا چکے ہوں کہ وہاں بھی کوئی تقسیم چل رہی ہے اچھا عدالتوں اور ججوں پر بھی جو ہے زبردست دباؤ پڑ رہا ہے ان کے اہل خانہ کو اسٹرل ابھی تک دھمکیاں مل بھی رہی ہیں اور کہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے جو ایسسٹنٹ ہیں جو ان کے مات اہتے ہیں ان کو کہیں دھمکایاں مکایا جا رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا اسٹرل جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں یہ چل رہا ہے بلکل مطلب اس کے اندر کوئی بھی مطلب کہا ہے کہ اکل یا ہوش کے ناکن یہاں کسی نہیں لیے اچھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سپریم کورڈ میں معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر دیکھیں جو صورتحال ہے نا آپ سارے ٹی وی وغیرہ پر سنتے رہتے ہوں گے اور سینئر انیلسٹ بھی بتاتے رہتے ہیں میرا جو اس پہ تجزیہ ہو یہی ہے جو میرا اور جو میری معلومات ہے اب میں بس مختصر اٹھنا کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر جو نا قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلے آئیں گے نا وہ سیدھا سیدھا حکومت کے حق میں جائیں گے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کونسی عالمی طاقت ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کبھے اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے جگرے والے نہیں ہیں کہ دوسرے جگرے والے جو ججز ہیں کہ وہ کھل کر کوئی فیصلہ کریں ان کی باتوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بھی لوگ چھوٹا ہوتا ہے میں اب ذکر تو نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ کہا فلان ہے نہیں یہ کہا لیکن اپنا تجزیہ اور اپنا میں دے رہا ہوں معلومات دونوں کہہ لیں آپ معلومات بھی ہے میری خبر بھی اور تجزیہ بھی کہ فیصلہ جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آئے گا ٹھیک ہے اگر نہ آئے تو بہت اچھا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کیونکہ خاضی فائزی صاحب نے سوچا یہ کہ ہم انہیں انصاف وہی آہ فراہم کرنا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہو اچھا دوسرا یہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب جو ہوں آج کل بڑے مطلب ناک کا بال بنے ہوئے سب جگہ وہی ہوتے ہیں پتہ نہیں ڈپٹی چیف بھی شاید لگتا وہی ہیں آہ سب جگہ ہر معاملے کے اندر پیش پیش ہیں وہ اور انہوں نے فضل امان سے ملاقات کی تھی اور اس کے ملاقات کے بعد وزیعظم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جے یو آئی کو یعنی فضل امان صاحب کو سینٹ کے چیئرمنٹ ڈپٹی چیئرمنٹ کے ساتھ ساتھ کو تین وزارتوں کی بھی پیشش کی ہے اور بلوجستان کی وزارتیں عالی بھی دی جا رہی ہے اور بھی دو چار کچھ چیزیں ان کو کہا ہے کہ دی جائیں گی آہ سنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے کہ دیکھیں اب کیا یہ جو اتنا مل رہا ہے کیا آیا واقعی یہ ہم اس کے اوپر اختفاء کر لیں ایسا کہ نہیں سبھی کچھ نہ ملے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اگر اس پر کمپرومائز کیا تو بے وقوفی ہوگی کیونکہ مولانا فضل امان کو ایک تھوڑا سا اسٹینٹ جو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ سب ان برباتوں کی نفی ہو جائے گی میرا تجزیہ ہے میں آگے ان کی مرضی ہے تو جو کھڑے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ پھر وہ ساری کی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بات ہوئی آ جائے گی کہ سب یہ دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اندرون خانہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی تنخواہ دار ہیں اچھا دوسرا ہی کیا ہے بلاول بھٹو کی اور وزیر آدم کے درمیان جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بتایا گیا ہے کہ ملاقات شاید ہو گی آج ٹائم سیٹ ہو گیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے جب تک میں کر کر رہا ہوں وی لاغ دس مندر من بعد تو ملاقات شروع بھی ہو جائے لیکن میں نے جب اس حوالے سے معلومات کی تو بجٹ کے حوالے سے کہات آکے بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہو گی اور وہ حکومت کوشش کرے گی کہ ان کو اعتماد ملے اور یہ وہ جس طرح لیکن میں یہاں دیکھی ایک بات کوئی پھر پرانی والی بات دور آ رہا ہوں آج دوبارہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی ایک ہے بجٹ کے معاملے پہ اور مسلمی کی نواز بھی ایک ہے یہ صرف قوم کو لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں خبروں میں رہنے کے لیے وی لاغرز کو اور جو ہمارا قومی میڈیا ہے ان کو بس ایک خبریں مل رہی ہیں اور ان کو ایک سلسا چل رہا ہے کہ جناب یہ ہو گیا بڑی ناراض ہو کے چلے گیا وہ منانے چلے گیا وہ کچھ نہیں ہے اندرون خانہ یہ سب ایک ہے دیکھئے ایک بات میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ کہتا رہا ہوں سندھ اور پنجاب یہ دو ایسے صوبے ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے حق میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں تاریخ میں چھوٹا سی بات کروں گا تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے پاکستان کو آزاد کیا تھا انگریزوں نے ان کے پاس ان جاگرداروں کے غلام جو تھے نا نوکر جن کے گلوں میں پٹا پڑا ہوتا تھا ان کا تعلق دو ہی صوبوں سے تھا ایک پنجاب اور ایک سے نہیں یہ دونوں صوبوں ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی کا پلان کیا ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس وقت نواز شریف پنجاب کو پنجاب کیا حوالے سے نواز شریف کا کیا پلان ہے لوگوں کو نہیں پتا سب کو پتا ہے پورے پنجاب کو پتا ہے لیکن پھر بھی کہتے کہ ایک باری پھر شیر تو پھر ٹھیک ہے شیر ہی انشاءاللہ آپ کو پھاڑ کے کھائے گا اور جب آپ کی بوٹیاں نوشے کرنا پھر دیکھیں کہ آپ کو کون بچانے کے لیے آتا ہے تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ میں نے بڑی چھوٹی بڑی پکی بات آپ کو بتائیے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے علاوہ آہ اور کچھ نہیں ہے بجٹ آ جائے گا اور بجٹ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے بجٹ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتا دوں جو بات بھی انہوں نے کی نا سندھ اور پنجاب کی اس کی ایک بجٹ اور بھی بتا دوں آپ کو اس کی ایک آپ کو تذریک بھی کر دوں جس طرح میں آپ سے کہہ رہو کہ سندھ اور پنجاب نہیں کریں گے سندھ اور پنجاب اسے نہیں کریں گے جو میں نے بتایا کہ یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں اور مغرب نے ہی جو بجٹ آپ کا دیا ہے نا آئی ایم اف کا اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو سندھ اور پنجاب کے بڑے بڑے جاگردار ہیں ان کے اوپر کتنا ٹیکس لگایا انہوں نے زراعت کے اوپر صرف چار اشاریہ پتہ نہیں ساٹھ یا ستر یہ کچھ ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن پانچ ارب کے اندر اندر ان کے اوپر ٹیکس ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے جو ذریع بڑھ بڑھ جاگیدار ہیں جو بیٹھے ہیں جن کے ملے ہیں اور جو ذراعتی جن کے زمینے ہیں وہ پتا ہے کی طرح کماتے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب سے زیادہ ان کی آمدنی ہیں ساڑھے پانچ سو ارب کی آمدنی دینے والوں کے اوپر آئی ایم ایف نے کوئی آواز نہیں اٹھائی صرف ٹیکس دالا ہے غریبوں کے اوپر کیوں نہیں اٹھائی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر بیٹ مین ہے یہ دونوں صوبے اور ان کے جاگیدار جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے بیٹ مین ہیں یہ ہمارے ملازم ہیں آج کے لیے تنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ